میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے آج آپ کے وساطت سے چند بہت اہم قومی امور ہیں جن پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت گلگت بلتستان کے اندر انتخابی مہم جاری ہے اور پندرہ نومبر کو گلگت بلتستان کے اندر انتخابات منقد ہونے ہیں ہم نے اس حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار اس وقت کر دیا تھا جب مسلم لیگ نون کی سٹنگ حکومت پر دو مہینے سے پہلے پابندی لگا دی گئی تھی کہ وہ کسی قسم کے جاری منصوبوں کے لیے بھی فنڈز ریلیز نہیں کر سکتی جو آن گوئنگ پروجیکس تھے ان تک پر بھی فنڈز کی ریلیز پہ پابندی لگا کے سٹنگ گورنمنٹ کو غیر محصر کرنے کی کوشش کی گئی جس پر اس وقت وزیرعالہ حفیظ و ریمان نے بھرپور اتجاج کیا تھا اس کے بعد مسلم لیگ نون کے عراقین اسیمبلی جو گلگت بلتستان میں تھے ان پہ وفاقی حکومت نے بھرپور حملہ کیا ہارس ٹریڈنگ کی اور تقریباً نو کے قریب لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ اپنی وفاداریاں بدلیں جیسے کہ دوزار اٹھارہ میں ساؤتھ پنجاب کے اندر لوگوں کو وفاداریاں تبدیل کرنے پہ مجبور کیا گیا تھا یہی نہیں جب نگران حکومت گلگت بلتستان میں بنی تھی تو اس نگران حکومت کو بھی وفاقی وزیر امین گنڈاپور اور وزیرعظم ہاؤز کے الیکشن سیل کے ذریعے وہاں پر پی ٹی آئی کے افراد کو حلقوں کی بنیاد پہ نگران وزیر بنایا گیا اور انہیں ٹاسک دیا گیا کہ آپ نے ہر حلقے میں حکومت کے وسائل کو استعمال کر کے انتخابات میں حکومت کے لیے مصبت نتائج لانے ہیں تو جو ایک غیر جانبدار نگران حکومت کا قیام تھا اس تصور کی دھجیاں بکھیر دی گئیں اور پھر تمام پارٹیز کے ساتھ مل کر بیٹھ کے ذابطہ اخلاق بنایا گیا کہ الیکشن کیسے کیے جائیں گے اس ذابطہ اخلاق میں یہ بات شامل کی گئی کہ کوئی حکومت کا نمائندہ حکومت کا وزیر یا حکومت کا وزیر عظم گلگت بلتستان میں الیکشن شیڈیول کے دوران دورے نہیں کرے گا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پریکٹس پاکستان کے اندر بھی الیکشن کمیشن فالو کرتا ہے پاکستان کے گیزٹ میں یہ نوٹفیکیشن جاری ہوا ہے اور موجود ہے کہ جس حلقے میں یا جہاں انتخابی عمل شروع ہو جاتا ہے وہاں پہ کوئی حکومتی وزیر مشیر یا وزیر عظم یا وزیر اعلیٰ دورہ نہیں کر سکتا اسی طرح کا ذابطہ اخلاق گلگت بلتستان کے لیے اپنایا گیا لیکن مجھے نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ یہ دیکھئے چھبیس اکتوبر کو علی امین خان گھنڈا پور وفاقی وزیر کشمیر کا پورا ٹور پروگرام ریلیز کیا گیا اور وہ دو دو دن کے لیے ہر حلقے کا دورہ کا فرما رہے ہیں موصوف اور پوری وفاقی حکومت کی مشینری جھوک دی گئی ہے گلگت بلتستان کے انتخابات میں مصبت نتائج حاصل کرنے کے لیے آپ مجھے بتائیے کہ کیا دوہزار اٹھارہ کا جو تجربہ تھا وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے کہ جب بھی جالی منڈیٹ نکالا جاتا ہے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ گلگت بلتستان جس میں مسلم لیگ نون کی پانچ سالہ حکومت میں مثالی ترقی ہوئی مثالی ڈیویلپمنٹ ہوئی مثالی امن قائم ہوا پانچ سالوں میں ایک شخص بھی فرقہ واریت یا دہشت گردی کے نتیجے میں جامبھاق نہیں ہوا زیرو ڈیتھ فور ٹیررزم مثالی امن جو گلگت بلتستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی اور بیترین گورننس پانچ سالوں میں ایک سکینڈل سامنے نظر نہیں آ سکا کلین گورنمنٹ ڈیویلپمنٹ کی حکومت اور پیس کی حکومت قائم کی گئی آج اس ترقی کو جو گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون نے پانچ سالوں کی محنت اور ارک ریزی کے ساتھ ہمارے چیف منسٹر حافظ حفیظ و رحمان کی قیادت میں حاصل کی تھی اس کا کھلوڑا کرنے کی اس کو تباہ کرنے کی کوشش اسی طرح ہو رہی ہے جیسے دوزار اٹھارہ میں ہماری پانچ سالہ ترقی کو پی ٹی آئی نے آکے ملیا میٹ کر دیا ستیہ ناس کر دیا بیڑا غر کر دیا پاکستان کی اس تمام ترقی کا اب گلگت بلتستان کی اس ترقی کا بیڑا غر کرنے کا فارمولا استعمال کیا جا رہا ہے میں وفاقی حکومت کو وارننگ دیتا ہوں کہ فوری طور پہ اپنے وزیروں کو گلگت بلتستان سے واپس بلائیں فوری طور پہ تمام دھاندلی کے ہتکنڈے جو وہ بروے کار لا رہے ہیں ان کو روکیں اور ذابطہ اخلاق جو چیف الیکشن کمیشنر نے آل پارٹیز کانفرنس میں منظور کیا تھا اس پہ سختی سے عمل درامت کیا جائے آپ یہ دیکھئے کہ اس ذابطہ اخلاق کے تحت جو نوٹیفکیشن جاری ہوئے تھے وزیروں کے دوروں کو ممکن کرنے کے لیے اس ذابطہ اخلاق میں بھی ترمیمی نوٹیفکیشن جاری کیا جا رہا ہے کہ نہیں جی وہ ہم ویڈرو کر رہے ہیں لہذا وزیر وہاں پہ دورے کر سکیں گے تو اس قسم کی دن دہارے دھاندلی پاکستان میں کوئی مثال نہیں ملتی اور اگر وفاقی حکومت نے گلگت بلتستان میں یہ دھاندلی کا عمل بند نہیں کیا تو پورا پاکستان گلگت بلتستان کے عوام کے حق نمائندگی کے دفاع کے لیے ان کی پوشت کے اوپر کھڑا ہوگا گلگت بلتستان پاکستان مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے وہ اپنے قائد نواز شریف سے محبت کرتے ہیں اگر انہیں بیلٹ کی چوری سے ان کے حق نمائندگی کی چوری سے وہاں پہ وفاقی حکومت کے فنڈز کے ذریعے انتخابی نتائج پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی تو ہم اس کے خلاف بھرپور اتجاج کریں گے اور میں یہ بات بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ خدارہ ہوش کے ناخن لیں گلگت بلتستان کی سینسٹیوٹی کو سمجھیں یہ پاکستان کے لیے نہایت حساس علاقہ ہے جس میں دشمن سازشیں کر رہا ہے اس خطے میں ڈسٹربن سے وہ سی پیک کا روٹ متاثر کرنا چاہتے ہیں اس وقت اس خطے میں چین کی وجہ سے بہت حساسیت ہے تو ہماری وفاقی حکومت کو تو اپنے چھوٹے سیاسی مفاد کی بجائے اس خطے کے استحقام کی فکر ہونی چاہیے تھی اگر مسلم لیگ نون وہاں پہ الیکشن جیتی ہے تو کیا مسلم لیگ نون کوئی ملک دشمن پارٹی ہے یہ پاکستان کی بانی پارٹی ہے جس ملک کے اندر اس ملک کو جنم دینے والی جماعت کو غدار قرار دیا جائے گا تو اس ملک کا پھر اللہ ہی حافظ ہے لہٰذا میں حکومت سے اور چیف الیکشن کمیشنر گلگت بلتستان سے خاص طور پر مطالبہ کرتا ہوں اور سپریم کورٹ گلگت بلتستان کے جو چیف جسٹس ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ انتخابات میں جو وفاقی حکومت کی مداخلت ہے اور دھاندلی ہے اس کا نوٹس لیں اور گلگت بلتستان کے انتخابات جو پہلے ہی متنازہ ہو چکے ہیں پری پول رگنگ کے ساتھ انہیں مزید متنازہ ہونے سے اور ان کی وجہ سے اس خطے میں سیاسی بہران پیدا ہونے سے رکیں دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پڑھ کر آج بہت خوشی ہوئی ہے اور حیرت بھی ہوئی ہے کہ وہ شخص جس نے عوام کو پارلیمنٹ ہاؤز اور پاکستان ٹیلی ویجن کی عمارت پہ حملے کے لیے اکسایا اور وہ ٹیلی فونک کنورسیشن جو وزیر عظم اور صدر مملکت کی منظر عام پر آئی کہ کس طرح ایک دوسرے کو مبارک بادیاں دی جا رہی تھیں کہ ہم نے پارلیمنٹ ہاؤز اور پی ٹی وی فتح کر لیا ہے جیسے کشمیر فتح کر لیا ہے کشمیر کا تو سودا کر لیا ہے اسے تو مودی کو سرنڈر کر دیا ہے آپ میں اتنی ہی قابلیت تھی کہ آپ پارلیمنٹ ہاؤز اور پی ٹی وی سٹیشن کو فتح کر سکیں ہلڑ بازی کے ذریعے اپنی گھنڈا گردی کے ذریعے جو ایک سرکاری تنصیبات پر اس طرح کا حملہ بترین دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے اس سے جناب عمران خان صاحب کو چارجز فریم کیے بغیر ایکوٹل مل گئی ہے باعزت بری کر دیا گیا ہے جیسا انصاف عمران نیازی صاحب کو ملا ہے کاش پاکستان کے ہر شہری کو ایسا انصاف مل سکے تو مجھے اس بات پہ بھی حیرت ہے کہ موڈل ٹاؤن کیس جس میں جناب نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب کے خلاف کوئی شہادت موجود نہیں تو انہیں تو ایکوٹل نہیں مل سکتی عمران احمد نیازی صاحب نہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں نہ عدالتی عمل کو تسلیم کرتے ہیں اور انہیں ہوم ڈیلیوری میں ایکوٹل مل جاتی ہے یقیناً وہ اس کے حق دار ہو سکتے ہیں اور آپوزیشن کے لوگ اس بات کے حق دار ہیں کہ وہ اپنے فیملیز کے ساتھ اپنی خواتین کے ساتھ عدالتوں کے دھکے کھائیں جھوٹے مقدموں کا سامنا کریں میں چیف جسٹس سپریم کورٹ سے درخواست کروں گا کہ وہ اس ایکوٹل کا نوٹس لیں چونکہ جس انداز میں عمران احمد نیازی صاحب کو ایکوٹل دی گئی ہے اس سے لوگوں کے دلوں میں ہمارے نظام انصاف کے حوالے سے وسوسے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے پاکستان کا نظام انصاف اور عدلیہ ہماری کانسٹیچوشنل سکیم کی بیک بون ہے ہم نہیں چاہتے کہ عوام میں عدالتی نظام اور انصاف کے حوالے سے کسی قسم کی بدگمانی پیدا ہو لہٰذا میں مہدبانہ طور پہ چیف جسٹس سپریم کورٹ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس عدالتی فیصلے کا جو نیچے ہوا ہے اسی انداز میں نوٹس لیں جس انداز میں عرشد ملک جج کے واقعے کا نوٹس عدالت نے لیا تھا کہ کس طرح ایک شخص کو چارجز بھی فریم نہیں کیے جاتے وہ پیش بھی نہیں ہوتا اور اسے ہوم ڈیلیوری کے ذریعے ایکوٹل چٹ کلین چٹ دھر بیج دی جاتی ہے پی ایم آفیس پہنچا دی جاتی ہے یہ ہمارے نظام انصاف کے اوپر سوالیہ نشان پیدا کرے گا اور مجھے امید ہے کہ ہماری عالی عدلیہ اس کا ضرور نوٹس لے گی کل وزیر اعظم نے تمام اوپوزیشن رہنماؤں کو جیب کترہ قرار دیا اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جیب کترے عمران احمد نیازی صاحب ہیں جنہوں نے بائیس کروڑ عوام کا منڈیٹ قوم کی جیب کٹ کے چورایا ہے جنہوں نے دو سو عرب روپیہ غریب آدمی کی جیب کٹ کے اپنے شگر مافیاز کی تجوریوں میں ڈالا ہے جنہوں نے تقریباً ڈیڑھ دو سو عرب روپیہ غریب آدمی کی جیب سے کٹ کے آٹا مافیہ کی جیب میں ڈالا ہے جنہوں نے عربوں روپے غریب آدمی کی جیب کاٹ کے اپنے دوائی مافیاز کی تجوریوں میں اور بیلنس شیٹوں میں ڈالا ہے اور اس سے اپنی جیبیں بھی گرم کی ہیں تو پاکستان میں ایسا کون سا لیڈر ہوگا جس نے چار سو عرب روپے سے زیادہ غریب آدمی کی جیب کاٹ کے مافیاز کی تجوریاں بھری ہوں تو آپ کو کیا حق ہے کہ آپ آپ اپوزیشن پر اس طرح کے الفاظ کسیں لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت عمران احمد نیازی صاحب مکمل بوکھلا چکے ہیں ان کے عسان خطہ ہیں یہ بہکی بہکی باتیں کر رہی ہیں اور جو طرز کلام عمران احمد نیازی کا ہے اور جو ان کا طرز عمل ہے جس طرح مو پہ ہاتھ پھیرتے ہیں جیسے محلوں میں عباش نوجوان ایک دوسرے کو گلی کے نوجوان مو پہ ہاتھ پھیر کے ایک دوسرے کو گالیاں فرماتے ہیں ایک ایٹمی طاقت کا وزیر اعظم اسی سطح کا طرز عمل کا مظاہرہ کرے جیسے پان والے کے دکان پہ کھڑے ہو کے کوئی عباش نوجوان دوسرے کو گالیاں دیتا ہے مو پہ ہاتھ پھیر کے تو اس ملک کی کیا عزت ہوگی لیکن میں آپ کو یہ ارض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کا علمیہ ہے کہ آج پاکستان کے اوپر دھاندلی کے ذریعے ایک بیمار انا پرست زدی اور نا اہل شخص مسلط کر دیا گیا ہے وزیر اعظم کے لیے چار خصوصیتیں ہوتی ہیں پہلی خصوصیت ہوتی ہے اس کے پاس ویجن ہو کہ اس نے کرنا کیا ہے ہمارے وزیر اعظم کا ویجن کیا ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب کا ویجن یہ ہے اوہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا میں سب کو جیل میں ڈال دوں گا بھئی آپ کا ویجن ہونا چاہیے میں نے غریب آدمی کی زندگی کیسے تبدیل کرنی ہے میں نے مہنگائی کیسے ختم کرنی ہے میں نے نوجوانوں کو روزگار کیسے دینا ہے میں نے سی پیک کے ذریعے لاکھوں روزگار چین سے پاکستان کیسے لے کر آنا ہے ری لوکیشن آف انڈسٹری کے ذریعے میں نے پاکستان میں ٹکنالوجی کو کیسے عام کرنا ہے تاکہ ہم دیجٹل نالج ایکانومی کی طرف پیشرفت کر سکیں یہ ہوتا ہے پرائم منسٹر کا ویجن پرائم منسٹر کا اگر یہ ویجن ہو اور میں نے نہیں چھوڑنا اور میں نے اس کو بھی پکڑنا ہے میں جیلیں بھر دوں گا اور جیل کی سب سے نچلی کلاس دوں گا یہ وزیر آزم نہیں یہ تو دفعہ تیز کا مجسٹریٹ بھی ایسی گفتگو نہیں فرماتا جس طرح جس طرح وزیر آزم نواز شریف نے آرمی پبلک سکول کے سانے کے بعد پوری قوم کو نیشنل ایکشن پلان پہ کٹھا کر دیا ان موصوف کو بھی جو دھرنا دے کے بیٹھے تھے عزت کے ساتھ بلایا اور سب کے ساتھ مل کر ایک قومی اتفاق رائے پیدا کیا دہشتگردی کے خلاف وزیر آزم کا کام ہوتا ہے کہ سب کو بٹھائے اور سی پیک کے اوپر اتفاق رائے پیدا کیا دو دفعہ پرائم منسٹر نواز شریف نے پوری سیاسی جماعتوں کی قیادت پارلمانی قیادت کے ساتھ بیٹھ کے انہیں بریفنگ دی ان کی باتیں سنی ان کی تجاویز کو سی پیک میں سمو کے ایک نیشنل کنسنسس بنایا تب سی پیک کامیاب ہوا لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے کہ اگر مخالف صوبائی حکومتیں ہیں سندھ اور خیبر پختون خواہ میں ان کو بھی وفاقی حکومت اسی طرح لے کر چلے جیسے پنجاب کی اپنی حکومت کو لے کر چلتی ہے یہی نتیجہ تھا کہ ہم نے توانائی کے بڑے بڑے منصوبے چاروں صوبوں کے اندر مکمل کیے اور ان کو کامیابی سے عمل درامت کیا چونکہ پرائم منسٹر اور لیڈرشپ ایک کولیبریٹیو انکلوسف گورننس پہ یقین رکھتی تھی ہم نے کبھی یہ نہیں کہا ہوئے تو فلانا ہے تو بھاگ جا تو میرے دفتر نہیں آ سکتا یہ وزیر آزم یک جہتی کا دشمن ہے یہ پولرائزیشن کر رہا ہے یہ سیاسی میدان میں بھی انتشار پھلا رہا ہے اور معاشی میدان میں بھی انتشار پھلا پاکستان کے تمام دوست ممالک پاکستان سے کاٹ دیے ہیں آج کوئی ملک پاکستان کے ساتھ مسئلہ کشمیر پہ کھڑا نظر نہیں آتا کہاں ہیں ہمارے دوست سب ایک ایک کر کے ہمیں چھوڑ گئے ہیں اس لیے کہ یہ وزیر آزم یک جہتی کا انکلوسیونیس کا تعلق بنانے کا وزیر آزم نہیں ہے یہ تعلق بگاڑنے کا وزیر آزم ہے یہ انتشار پیدا کرنے کا وزیر آزم ہے یہ ہر کسی کے پیچھے لٹھ لے کے بھاگنے کا نام ہے عمران خان آج پاکستان تنہا کھڑا ہے ملک کے اندر بھی انتشار ہے اور باہر بھی انتشار ہے تیسری چیز ہوتی ہے وزیر آزم کی کہ وہ ٹیم ورک کرتا ہے وہ ٹیم ورک کے ذریعے اپنے ویجن پر عمل درامت کرتا ہے آج آپ دیکھ لیجئے کہ وزیر آزم نے باہر ٹیم کیا بنانی ہے اپنی پارٹی کے اندر جھوٹو جھوٹی ہو رہے ہیں لوگ اس کے اپنے ایم این ایز کہہ رہے ہیں کہ جتنی کرپشن آج ہے پاکستان میں اتنی پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں تھی پرائیم منسٹر کی اپنی کیبنٹ کے اندر لوگ جھوٹی جھوٹی ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں تو یہ حکومت تو خود اپنی ٹیم نہیں ہے یہ ٹیم پاکستان کہاں سے بنا سکتی ہے وزیر آزم کا فرض ہے کہ وہ ایس چیف ایگزیکٹیو ایک براڈ بیس ٹیم پاکستان بنائے پاکستانی نیشن کو ٹیم کی لیڈرشپ دے یہ تو اپنی پارٹی کٹھی نہیں رکھ سکتا اس کے اندر روزانہ جھگڑے آپس میں سامنے آتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ ایک نیلے پیلے مشیروں کا ملغوبہ ہے کوئی کوہرنس نہیں ہے کیبنٹ کے اندر حکومت کے اندر لہذا کچھ بھی نہیں پھر چوتھی چیز وزیر آزم کی ہوتی ہے وہ ڈیلوری کرے وہ نتائج نکال کے دکھائے ہمارے حکومت میں وزیر آزم نواز شریف کی حکومت نے گیارہ ہزار میگا وارٹ بجلی لگا کے دکھائی دو ہزار کلومیٹر موٹر وے تعمیر کر کے دکھائے پاکستان کے سب سے اہم منصوبے سی پیک کو بغیر کسی آثورٹی کی طاقت کے ووٹ کی طاقت کے ذریعے انتیس عرب ڈالر کی سرمایہ کاری ہم جیسے مسکینوں نے زمین پہ کھڑی کر دی میں نے جب سی پیک کو لیا تو ایک کورا کاغذ تھا الحمدللہ انتیس عرب ڈالر کے منصوبے بنائے کامیابی سے چلائے زمین پہ کھڑے کیے کوئی سی پیک آثورٹی نہیں تھی آج سی پیک آثورٹی کے نام پہ ایک نیا ناٹک رچائے جا رہا ہے کیونکہ اپنے من پسند لوگوں کو نوازنا ہے اور سی پیک آثورٹی سی پیک منصوبے کو سیبوتاج کرنے کا اس کا ہے اس لیے کہ اس کے ذریعے ایک نئی بیوروکریسی پیدا ہو جائے گی ایک ایسی نئی لیئر آ جائے گی جس سے آثورٹی اور لائن منسٹریز کے درمیان بدعتمادی بھی ہوگی کھچاؤ بھی ہوگا اور دو ملہوں میں مرگی آرام ہو جائے گی وزارتوں اور آثورٹی کے درمیان سی پیک بچارہ یتیم ہو جائے گا تو اس طرح منصوبے نہیں چلتے ہیں کہ آپ اپنے عوضوں پہ قبضہ کرنے کے لیے لڑیں اپنے من پسند لوگوں کو عوضے دینے کے لیے آثورٹیاں بنائیں اور ان پر ایسے لوگوں کو لگا دیں کہ جو متنازع ہیں متنازع ترین ہیں تو اسے سی پیک کو آپ تباہ کرنا چاہ رہے ہیں سی پیک کو آپ کامیاب نہیں کرنا چاہ رہے اسے ناکام کرنا چاہ رہے ہیں ہم نے تو کسی آثورٹی کے بغیر سی پیک کی کامیابی کو پوری دنیا میں منوایا اور دو ازار اٹھارہ میں سترہ اٹھارہ میں سی پیک پاکستان کے لیے سرمایہ کاری کا مکناتیز بن گیا تھا امریکہ کے سفیر سے لے کر یورپین ممالک کے سفراء مشرق وستہ کے سفراء سینٹرل ایشین ریپبلکس کے سفراء جپان اور ایسٹ ایشیا کے سفراء سب ایمبیسڈرز آ کے ایک بات کرتے تھے ایکسلنسی ہاو کین وی جوائن سی پیک ہاو کین وی میک انویسمنٹس ان سی پیک پاکستان ایک انویسمنٹ ڈیسٹینیشن بن گیا تھا اور آپ نے کیا کیا ہے دو سالوں میں پاکستان کو انٹرنیشنل بیگر بنا دیا ہے فروم انٹرنیشنل انویسمنٹ ڈیسٹینیشن پاکستان کو آپ نے ایک انٹرنیشنل بیگر بنا دیا ہے کہ ہمارا وزیر آزم کشکول لے کر جو کوئی دوست ملک ہے اس کے پیچھے بھاگ جاتا ہے مجھے پیسے دے دو نتیجہ یہ ہے کہ دوست ملکوں نے سائیڈ کرنی کترانی شروع کر دیا ہے کہ یار ادھنا لاکھ نہ ملاو پتہ نہیں اور پیسے مانگ لے گا پاکستان سے کون چلے گا اس طرح کہ اگر پاکستان نے اپنے ہر دوست ملک سے پیسے ہی مانگنے ہیں فقیروں کی طرح تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی آج ہماری نیشنل ڈیگنٹی کو پارا پارا کر دیا ہے اس شخص عمران خان نے اس کی ناکام اقتصادی پالسی نے اس پاکستان کو اس ایٹمی پاکستان کو جس کی سی پیک کی وجہ سے ایک عالمی ساکھ بنی تھی عالمی عزت بنی تھی اس پاکستان کی ڈیگنٹی کو تباہ و برباد ریزہ ریزہ کر دیا ہے نتیجہ یہ کوئی ملک ہمارے قریب آنے کے لیے تیار نہیں کہ ان سے ہاتھ ملایا تو پتہ نہیں کتنے پیسے مانگ لیں گے بھئی ایسے ملک نہیں چلتے خدا کے لیے یہ ایک ایسا ملک ہے اس کے اتنے وسائل ہیں کہ یہ کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا یہ سیلف ریلائنٹ نیشن ہو سکتا ہے آج دو سالوں میں ہم اپنی لیے گندم پیدا کرنے کے قابل بھی نہیں رہے اپنے لیے چینی پیدا کرنے کے قابل بھی نہیں رہے وہ بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں ان کی نالے کی اور نائلیوں کی وجہ سے تو لہٰذا میرا آج یہی پیغام حکومت کو کہ فوری طور پہ گلگت بلتستان میں دھانلی بند کرو اور اپنے وزیروں کو وہاں سے واپس بلاؤ اور اپنی زبان کو لگام دو اور اپوزیشن کو غداری کے سیٹیفیکٹ دینے کی بجائے اپنے گریبان میں جھانکو اور دیکھو اور قوم کو جواب دو تم نے کشمیر کیوں دیا ہے جو کام بہتر سال میں بھارت نہیں کر سکا وہ نیا پاکستان میں کیوں کر ہوا ہے کیا تم نے پاکستان کو کمزور کر دیا ہے اگر پاکستان کمزور نہیں ہوا تو پھر ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ تم نے کشمیر کا سعودہ کیا ہے تو پھر بتاؤ کہ کشمیر کا سعودہ کس سے کیا ہے اور کتنے میں کیا ہے ہم ان شہیدوں کا خون رائے گاں نہیں جانے دیں گے جنہوں نے پاکستان کے پرچم کو سینے سے لگا کے بھارتی سیکیورٹی فورسز کی گولیاں سینوں پہ کھائی ہیں ہم اس نوجوان کے آگے شرمندہ نہیں ہو سکتے جس کے چہرے پہ بھارتی سیکیورٹی فورسز آنی مکوں سے وار کریں اور اسے کہیں پاکستان مردہ بات بولو اس کے موں سے لہو کا فوارہ نکلے اور اس کے ساتھ وہ پاکستان زندہ بات کہے تو اس لیے اپنے گریبان میں جہاں کو کشمیر کا سعودہ کس نے کیا ہے پاکستان کو عالمی گدہ گر کس نے بنا کے ملکی طاقت کو کمزور کیا احسن صاحب یہ بتائی ہے کہ کل ایان صادق صاحب نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کی کہا ہے کہ حکومت شاہب عمد قریشی صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہم نے کوئی نندن کو انڈیا کے باپس نہ بے جا تو رات نو بجے موطی ہم پہ حملہ کر دے گا کیا یہ بات صحیح ہے دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کل ہماری بات کی وزیراعظم عزاد کشمیر صدر عزاد کشمیر صدر عزاد کشمیر صدر ایک سیاسی سٹنٹ تو ہو سکتا ہے جو قوم کو مجروع تو کیا جا سکتا ہے غلط اطلاع دے کر کسی سوال گورنمنٹ کی جورت نہیں ہے کہ وہ کشمیر کا سودہ اتنی آسانی سے کر دے کیونکہ اس کی محافظ پاکستان کی فوج ہے دیکھئے پہلی بات یہ ہے کہ جو عزاد صادق صاحب نے بیان دیا دنیا بھر کا اصول ہے کسی بھی ملک کی ڈیپلومیٹک سٹرنٹ اس کی مجموعی قومی طاقت کا آئینہ ہوتی ہے اور جو اس کی مجموعی قومی طاقت ہے اس کا ایک حصہ اس کی فوج ہوتی ہے اور آج کل اس کا بڑا حصہ اس کی اکنامک ڈیپٹ اور اس کی فورن پولیسی کی ڈیپٹ ہوتی ہے جب ایک ملک کو آپ عالمی سطح پہ تنہا کر دیں گے اس ملک کی معیشت کو دیوالیا کر دیں گے تو پھر جنگ لڑنے کے لیے بھی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے جنگ لڑنے کے لیے بہت پٹرول چاہیے ہوتا ہے بہت گلہ بارود چاہیے ہوتا ہے جنگ کی رننگ کاؤسٹ بہت ہائی ہوتی ہے اسی لیے آج یہ کہا جاتا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کا تعلق اکنامک سیکیورٹی کے اوپر ہے تو کسی ملک کی اکنامک سیکیورٹی کو اگر کمزور کر دیا جائے تو یقیناً اس کی ڈیپلومیٹک آپشنز بہت لیمیٹڈ ہو جاتی ہیں اور یہی ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ آج پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج پاکستان کی اکنامک سیکیورٹی ہے اگر ہماری اکنامک سیکیورٹی بحال نہ ہوئی تو ہمارے ٹینک میزائل ایٹم بام کسی کام نہیں آسکے گا سوویٹ یونین کی مثال ہمارے سامنے تو اس لیے آ یہ بات جو ہے اس میں کوئی ایسی غیر منطقی بات نہیں جہاں تک کشمیر کا معاملہ ہے یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے آپ بتائیے کیوں بھارت نے میرے دو سوال ہیں کہ کیوں بھارت کو کیوں کر جرت ہوئی کہ وہ عمل اس نے آج اٹھایا عمران خان کی حکومت میں جو وہ کمزور سے کمزور نگران حکومت کے دور میں بھی پاکستان میں نہیں اٹھا سکا پاکستان میں آتی نہیں نگران حکومتیں کمزور حکومتیں مضبوط حکومتیں جمہوری حکومتیں مارشلہ حکومتیں نہ بینظیر بھٹوں کی حکومت میں نہ نواز شریف کی حکومت میں نہ شاہد خاکان کی حکومت میں نہ محمد غان جنیجو کی حکومت میں کبھی کسی کی حکومت میں بھارت کو جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ کشمیر کے متنازع حیثیت کو تبدیل کر سکے اور دوسری بات ہم نے سوا سال ہو گیا ہے کیا کیا ہے یہ مودی نے کوئی اچانک اسمان سے کوئی موجزہ تو نہیں کر دیا زمین پر اشارے موجود تھے اس کے الیکشن منیفیسٹوں کے اندر یہ شامل تھا وہ یہ کرے گا ہمارے وزیراعظم نے دعا دی اسے کہ جی آپ ضرور جیتے ہیں اور یہ کام کریں ہم آپ کے مددگار ہوں گے آپ نے کیوں اس کو وش کیا الیکشن کے فوراں بعد بی جے پی ازاج مقبوضہ کشمیر کے صدر نے کہا ہم یہ کرنے جا رہے ہیں دو مہینوں میں ہم نے کیا کیا سفارتی صدا پر کچھ نہیں کیا بھارت نے دو سے تین لاکھ فوجیں مقبوضہ کشمیر میں اتار دیں یہ کام کرنے سے پہلے یقیناً فوج نے رپورٹیں پرائم منسٹر ہاؤس کو دی ہوں گی کہ اس کے اوپر ہمیں کچھ کرنا چاہیے یہ پرائم منسٹر آفس کا کام تھا کہ وہ اس پہ کوئی حکمت حملی بناتے لیکن ہم نے بھارت کی دو لاکھ فوج جو اتری مقبوضہ کشمیر میں اس کا بھی نوٹس نہیں لیا پھر ان کا جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے وہ پندرہ دن پہلے خود نگرانی کرنے مقبوضہ کشمیر سیری نگر بیٹھ گیا ہم اس پہ بھی خاموش رہے ہماری وزارت خارجہ نے کیا کیا تم میں کیسے ماننو کہ اس حکومت کا کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اندر یہی حکومت ذمہ دار ہے پاکستان کو کمزور کرنے کی اور موڈی کو شہ دینے کی اس نے اتنا بڑا کام کیا اور پھر سوا سال ہو گیا ہے سوائے سرینہ ہوتل پہ ایک ٹائمر لگا دیئے کتنے دن گزر گئے ہیں یا سوشل میڈیا کا ٹرنڈ بنانے کے اس حکومت نے کیا کیا آپ وائسی کے جلاس نہیں کر سکے آپ اسلامی ممالک کے وزارت خارجہ کو کٹھا نہیں کر سکے آپ کوئی خاطر خواہ دباؤ بین الاقوامی نہیں کر سکے وزیر خارجہ نے کتنے ملکوں کا دورہ کیا ہے وہ اپنی پہنتے ہیں ملتانی ٹوپی اور ہر اتوار کو چھٹی ویکنڈ پہ ملتان میں اپنے مریدوں کے ساتھ کھڑے ہوکے ایک پریس کانفرنس فرما دیتے ہیں کشمیر کے اوپر بھئی آپ کو تو سیکیورٹی کاؤنسل کے ممالک میمبر ممالک کا دورہ کرنا چاہیے تھا یورپین ممالک میں جانا چاہیے تھا دنیا کے تینک ٹینکس میں جانا چاہیے تھا ہمارا وزیر خارجہ تو ستر فیصد ٹائم ملک سے باہر گزارتا جاکے لیکچر دیتا دنیا کو جگاتا کشمیر کا چیمپین بنتا وزیر عظم صاحب نے کہا میں سفیر بنوں گا آپ بتائیے آپ نے سفیر بن کے کتنے ملکوں کا دورہ کیا کہ جی میں کشمیر کے ون پوائنٹ ایجنڈا پر رہا ہوں آپ کتنے اسلامی ممالک میں گئے ہیں کہ جناب میں کشمیر کا ون پوائنٹ ایجنڈا لے کر رہا ہوں براہ مربانی اس کا نوٹس لیں ہمارے ساتھ بات کریں آپ کتنے بین الاقوامی فورمز پہ سوائے یو این کے جہاں پہ ایک رسمی تقریر ہر کوئی ہر سال کرتا ہے آپ نے کوئی انٹرنیشنل ٹھینک ٹینک میں کسی ایسے فورم پہ جا کر بات کی ہو کہ کشمیر کو پروفائل ملے انہوں نے کشمیر کا قانونی بدل دی ہے ملکیت کا تو اب آپ بتائیں کون قصوروار ہے اچھے یہ بتائیں گا ایسے صاحب جب شیدہ بات کا دنہ ہوا تو ہاں ملپاکین دنے دار دلاتے ہیں اور سوشل میڈیا میڈیا نے ساری چیزیں دیکھی کہ وہاں پر کیا ہوا اس کے بعد جب نوازشریف صاحب کا امیاد آیا کہ امرار خان کا دنہ تھا تو اگر آیا ایکس وائی زی کے ذریعے کوئی بینی آیا یا سی نے اسریفہ مانگا تو سوال یہ ہے کہ جب آپ بابر میں تھے آپ کے پاس شیارات تھے تو آپ نے انٹرنیشنل ٹھینک لاب ایکشن کیوں نہ لیا اب اگر آپ بات کر رہے ہیں تو یہ وہ بات ہو گئی جس سے یہ پیادیاں زور پکڑتا ہے کہ آپ اقتدار میں نہیں ہیں ان کی دیل وغیرہ کی انہیں جو ہے یار آپ ہمیں جینے دیں نا اگر ایکشن لیتے تو آپ کہتے ہیں نوازشریف کی کسی جرنیل سے بنتی نہیں ہے کسی طرح تو جینے دیں ہم نے کیا ہم نے نا صرف سب سے بڑی بات یہ کہ آج کشمیر کو پاکستان کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے پاکستانیزار کنونسٹ ہم پاکستانی قوم پوری کی پوری کشمیر کے عوام کے پیچھے کھڑی ہے آج کشمیر کے عوام ہم سے یہ توقع نہیں رکھ رہے ہیں کہ جی ہم نے لاہور میں یا کراچی میں ریلی نکالی ہے ہم تو سو ریلیاں بھی نکالیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا آج کشمیر کے عوام ہم سے یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ ہم بین الاقوامی سفارت کاری کے ذریعے بھارت کے ان مظالم کا راستہ رکھیں ہم بین الاقوامی فورمز کے اوپر جو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے اس کو اجاگر کریں ہم سفارت کاری کا پورا وزن ڈالیں ان کی پوشت کے اوپر جس سے ان کے انسانی بنیادی حقوق بحال ہو سکیں جو ایمرجنسی یا انیکسیشن کے بعد وہاں پہ سلک کیے گئے ہیں تو لہٰذا آج کشمیر کی مدد یقیناً آپوزیشن زیادہ سے زیادہ اس پہ قراردادیں کر سکتی ہے مذاکرے کر سکتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آج کشمیر کو حکومت پاکستان کی مدد کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر ہماری حکومت کیا کر رہی ہے ہم تو وزارت خارجہ آپوزیشن کے متحد تو نہیں ہے نا جو قومی ادارے ہیں وہ ہمارے متحد تو نہیں ہیں تو جو پاکستان کی ریاست ہے اس کی طرف ان کی نگاہیں ہیں پاکستان کے انتظامی ڈھانچے کی طرف ان کی نگاہیں ہیں کہ وہ مدد کا ہے آپ اپنی سب سے پہلے آپ اپنی تصحیح کر لیں پاکستان مسلم لیگ نون کا اور نواز شریف کا یہ بیانیاں یہ ہے کہ پاکستان کو اس کتاب کے اوپر چلاو جو کتاب پاکستان کی سپیکس بتاتی ہے آپ کار خریدتے ہیں نا اس کے ساتھ ایک کتاب آتی ہے کہ یہ پیٹرول انجن ہے اس کو پیٹرول ڈالنا اگر ڈیزل ڈالو گے انجن جم ہو جائے گا اسی طرح ہر ملک کے لیے ایک کتاب ہوتی ہے اس کتاب پہ ملک کو چلایا جائے وہ کامیاب ہوتا ہے اس کتاب سے ہٹ کے چلایا جائے وہ ناکام ہوتا ہے اگر اس آئین کی کتاب میں لکھا ہے کہ پاکستان کے مشین یا انجن میں ووٹ کا تیل ڈالو گے تو وہ چلے گا اس ووٹ کی جگہ اگر آپ مارشلہ کا تیل ہمیزش کر دیں گے تو ایسے یہ ہے کہ پیٹرول گاڑی میں ڈیزل ڈال دیں وہ نہیں چلے گا فیل ہو جائے گا تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نمبر وان پاکستان کو اس کے آئین کے مطابق چلاو پاکستان کے آئین میں جو مختلف اداروں کے حدود لکھے ہیں ان کے مطابق تمام ادارے اپنا کام کریں پاکستان میں قانون کی حکمرانی کو یقینی بناو پاکستان کی پارلیمنٹ کو خود مختار بناو وہ عوام کی منشاہ اور مرضی کے مطابق ملک کی پالسیاں اور قانون سازی بنا سکے ازادانہ طور پر